دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک آٹو چینج ور پینر کی کنٹرول وائر کرنا سکھائیں گے ہمارے پاس ایک مینمل جنیٹر ہے اس کا آٹو آن اور آپ کیسے کروا سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل اس کا طریقہ جو ہے کنٹرول وائرنگ کا بتائیں گے ہمارے پاس جو یہ ہے جو ایک پینر ہے اس میں لائٹ موجود ہے اب ہم اس کی مین لائٹ کا بریکر آف کریں گے آف کرنے کے بعد کچھ سکنڈ بعد ہمارا جنیٹر جو ہے آٹو میٹک ہی آن ہو جائے گا جیسے ہمارا جنیٹر جو ہے وہ آن ہوگا آن ہونے کے بعد کچھ سکنڈ کے بعد ہماری جو لائن ہے وہ چالو ہو جائے گی اس میں ہم نے ٹائمر لگا ہوا اس سے آپ ٹائم سلیکٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتن دیر بعد آوٹ پوٹ اس کی چلا نہیں ہے تو اس ٹائم ہمارا جنیٹر جو ہے وہ آٹو پہ آن ہو چکا ہے اس کے بعد جیسے ہماری وابڈا آتی ہے تو ہماری جو آٹو میٹک جنیٹر ہے وہ خود با خود آف ہو جائے گا ہماری جو مین لائن ہے وہ چالو ہو جائے گی اب ہماری مین جو ہے وابڈا وہ چالو ہو چکی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اسے ایک منٹ بعد جنیٹر کو آف کروانا چاہتے ہیں ایک منٹ بعد آف کروانے ہیں اگر آپ دس سکنڈ بعد پندرہ سکنڈ بعد آف کروانا چاہتے ہیں آپ جنیٹر کو آٹو پہ رکھ کر اسے آف کروانا سکتے ہیں اس کے لئے آپ کو جنیٹر پہ جانا نہیں پڑے گا تو ہمارا جنیٹر جو ہے وہ ٹھیک تیس سکنڈ کے ٹائم کے بعد آف ہو چکا ہے دوستو اگر آپ بھی اس طرح کا پینر بنانا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل اس کی جو کنٹرول وائرنگ کرنے کا طریقہ ہے وہ آپ کو آسان طریقے سے سمجھ میں آ جائے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں السلام علیکم دوستو میں ہوں رمضان اور آپ دیکھ رہے ہیں رمضان الیکٹک سرویس دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو مکمل کنٹرول وائرنگ جنیٹر کی آٹو کرنا سکھائیں گے کہ آپ اس کو آٹو پہ کیسے آف کروا سکتے ہیں جنیٹر کو یہ جو ہمارا جی لکھا ہے جی کا مطلب ہمارا یہ جنیٹر ہے اور جس پہ ہم نے ایم لکھا ہی ہے ہماری مین ہے تو اس کی ہم مکمل کنٹرول وائرنگ جو ہے وہ بنائیں گے اس کے اوپر ڈائیوگرام کے اوپر اس کے بعد ہم ڈائیوگرام کے بعد آپ کو پریکٹیکل بھی اس کی جو وائرنگ ہے وہ بھی کر کے دکھائیں گے تو ویڈیو شروع سے لے کے آخر تک دیکھیں جن بھائیوں نے ہمارے چینل کو سسکرائب نہیں کیا سسکرائب کر لیں ساتھ لگے آل بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملے بس جو ہماری نیوٹیل ہے اس کو ہم نے ساتھ اور آٹھ پہ شارٹ کر دیے نیچے سے اس کے بعد آپ نے اس کو چھے نمبر پوائنٹ سے آپ نے اس کو لے کر آنا ہے ایک نمبر پوائنٹ پہ ایک نمبر پوائنٹ میں آپ نے جنیٹر والے ٹائمار سے لے کر ایک نمبر پوائنٹ میں دے دینا ہے مین کے ٹائمار میں ایک نمبر سے پھر آپ نے اس کو آؤٹ پوٹ دینا ہے چار نمبر سے چار نمبر سے آپ نے اوپر جو جی کا جو یہ کنڈکٹر ہے جنیٹر کا آپ نے اس میں دے دینا ہے اس کا پوائنٹ چار نمبر سے اٹھا کر اس کے بعد جو آپ کا فیس ہوگا وہ دو نمبر پر لگے گا دو نمبر پر آپ نے فیس اس کا لگا کر یہی سے آپ نے اس کی تار جو ایک ڈریکٹ اوپر والے جنیٹر کے کنڈکٹر میں لے جانی ہے میں نے یہاں پر ریلے لگائی ہیں آپ یہاں پر ڈریکٹ بیگنٹ کنڈکٹر بھی لگا سکتے ہیں ریلے میں نے کیوں لگائی ہیں یہ بھی میں آپ کو ویڈیو کے ہینڈ میں بتاؤں گا یہ تو دوستو ہمارے جو ہیں جنیٹر کے کنٹرول وائر کے کنیکشن ہو چکی ہیں اس طرح سے آپ اس کی کنٹرول وائریں کے کنیکشن کر سکتے ہیں اب ہم اس کو مین کے کنیکشن بتائیں گے یہ ہمارے نیوٹرل جو ہے یہ یہاں پر دو ٹیمروں میں اور ایک ریلے میں اسی طرح آپ نے شارٹ کر دینی ہے اس کے بعد یہ آپ کا جو ایک فیس ہے فیس کو آپ نے یہاں پر اس میں سات نمبر پوائنٹ میں دینی ہے اس کی یہ ہمارے ٹیمر لگیں گے یہاں پر سات نمبر سے آپ نے شارٹ کر دینی ہے آٹھ نمبر میں آٹھ نمبر سے جب آپ شارٹ کر دیں گے تو اس کو آپ نے پھر اس کی اوپر سے چھے نمبر پوائنٹ سے لے کر اس کے ساتھ والے ٹیمر میں لگا دینا ہے جب آپ اسے سات نمبر میں لگا دیں گے تو ہمارا یہ بیچ والے سکرنٹ ہو کر یہاں پر آئے گا یہاں سے شارٹ کر گے پھر آپ نے اس کو آٹھ نمبر پوائنٹ میں اس کے لگا دینی ہے پھر آپ نے اس کے چھے نمبر پوائنٹ سے جو ہمارا مین کا کنڈکٹر ہے اس میں آپ نے سپلائی دے دینی ہے تو دوستو یہ جو ہمارے اس کے کنیکشن تھے کنٹرول وائر کے یہ ہمارے کنیکشن جو ہیں اس ٹیم کمپلیٹ ہو چکے ہیں اس کا طریقے کار جو ہے کنیکشن کب وہ آپ دیکھ لیں آپ اس کار شکرن شارٹ لے کر اپنے پاس رکھ لیں تاکہ آپ کو کنیکشن کرنے میں پریشانی نہ ہو دوستو اب ہمارے پاس یہ تین ٹیمر ہیں اور اوپر دو مین کنڈکٹر کی جنگہ پر اور ہم نے گلاس ریلے کا استعمال کیا ہوا ہے اس کی مکمل کنٹرول وائرنگ کریں گے اور اس میں وائرنگ کرنے کے بعد آپ کو اس کو چلا کے پریکٹیکل کر کے بھی ہم بتائیں گے موسیقی 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 تو دوستو ہمارے جو ہے انجنیٹر کے کنیکشن ہو ہو چکے ہم مکمل پہلے ٹیمر کے ہم نے سات اور آٹھ کے پوائنٹ کو شارٹ کرنے کے بعد اس کے اس کے چھے نمبر پوائنٹ سے ہم نے آؤٹپٹ لے کر اس کے دوسری ٹیمر کے ایک نمبر پوائنٹ میں انگ دے دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے جو چار نمبر پوائنٹ ہے اس کا اس سے ہم نے آؤٹپٹ اوپر نکال دی ہے چار نمبر پوائنٹ سے ہم نے اس کے جنیٹر کی مین کنڈکٹر کو سپلائی دی دی ہے اس کے بعد ہم نے اس کے دونوں پوائنٹوں کو شارٹ کیا جیسے ہم نے پہلے شارٹ اس میں ڈائیوگرام بتایا سات اور آٹھ کو آپ نے شارٹ کرنا ہے اس کے بعد دو نمبر پوائنٹ میں کو آپ نے اس میں نیوٹل کر دینا ہے دونوں ٹائمر کو اور اوپر والے مین کنڈکٹر کو بھی نیوٹل آپ نے دینی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے چھے نمبر پوائنٹ سے اس کے ساتھ نمبر پوائنٹ جو ارلے کا ہم ہاں پر آپ نے کنڈکشن کر دینا ہے پھر آپ نے اس کے ساتھ اور آٹھ پوائنٹ کو یہاں پر بھی شارٹ کرنا ہے مالس شارٹ کرنے کے بعد آپ نے اس کے چھے نمبر پوائنٹ سے اوپر مین کنڈکٹر وہ دے دیں ہی جواب لگاؤ گے دوستو ٹائمر جو ہیں وہ آپ نے اس کے اندر استعمال جو سی کے ٹائمر آتے ہیں وہ کرنے ہیں یہ آپ نظام میں رکھنے اس کے اندر جو ٹائم ہے وہ سی کے کہیں ہی استعمال کرنے آپ نے اس کے بعد ہم اس کو کرنٹ دیں گے دونوں جنیٹر کی لائن کو اور مین لائن کو ہم نے دونوں کو اتاریں لگا کر اب ہم اسے سپلائی دیں گے اگر آپ کے ایک ٹائم میں جنیٹر بھی ہونڈ رہے اور سپلائی بھی آ جائے تو اس میں آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کیونکہ یہ آٹومیٹک چینج ہو جائے گی ہم ہم نے جنیٹر والے پورشن کو سپلائی دے دی ہے یہ نیٹرل فیس جو ہے یہ ہمارے اس کے کنیکشن ہے مین کنیکشن جو ہوں گے اس کی کنٹرول وائرنگ کے اور جنیٹر والے جو الگ ہے نیٹرل اور فیس ان کے الگ الگ ہی ہوں گے آپ نے ایک ہی نیٹرل کو پوری پینر میں نہیں چلانا مین کا جنیٹر کا نیٹرل فیس الگ ہوگا اور جنیٹر کے نیٹرل فیس الگ ہوں گے دوستو اس کے اوپر میں نے لیڈی لائٹے لگا دی ہیں دونوں فیسوں کے اندر یہ جو ہماری گرین لائٹ آئی ہے ہماری جنیٹرل پر ان ہو چکی ہے جیسے ہم اس کو دوبارہ آف کر کے ان کریں گے تو یہ دیکھیں ہمارا اب یہ جنیٹرل والا پورشن جو ہے وہ آن ہو چک ہے اس کے بعد جیسے ہم نے اس کو مین دی ہے تو ہماری جنیٹرل آٹومیٹک آف ہو چک ہے اور ہماری مین جو ہے وہ چالو ہو چکی ہے ریڈ جو لائٹ ہے یہ جل چکی ہے جیسے ہماری مین جائے گی تو آٹومیٹک وہ جنیٹرل پر آ جائے گا اور اگر جنیٹرل ہمارا چل بھی رہو اگر ہماری مین آئے گی تو آٹومیٹک ہی جو ہے وہ جنیٹرل کا کنیکشن جو ہے وہ کٹ کر مین کو آپ کو چالو کر دے گی اس میں آپ ٹیمر سے اپنا ٹیم بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنے ٹیم پر جنیٹرل کو آف کروانا ہے اور کتنے ٹیم پر مین کو آن کرنا ہے تو امید کرتا ہوں دوستو ویڈیو جو ہے وہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے کمنٹس میں ہمیں بتائیں آپ کو ایک ویڈیو کیسی لگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی